اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزدار سینڈویچ کی ریسپی جسے آپ کچھ ہی دیر میں تیار کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لی ہے شامیا شامیا یہ میں نے فریز کی ہوئی ہے اس کی ریسپی میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور اگر آپ کے پاس شامیا نہیں ہے تو آپ چکن لے کر اس میں کالی مرچ نمک اور سوس ڈال کے چیلی سوس ویا سوس ڈال کے اسے اچھے طریقے سے فرائی کر کے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اب اس کے لیے بند گوبی لینی ہے آپ نے جتنی آپ کے پاس سلائس ہیں اس کے حساب سے آپ لے لیجی گا اور اس میں بند گوبی میں آپ نے ایک چمچ کوکنگ آئل یا آپ نے گھی ڈال کے اسے اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے اس طرح کرنا ہے کہ یہ صرف سوفٹ فارم میں آ جائے یعنی بہت زیادہ اس کو آپ نے براؤن یا اس کا کلر چینج نہیں کرنا تو اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنے کے بعد میں اس کو نکالوں گی الگ باؤل میں اور اب ہم اس کو ریڈی کرتے ہیں اب آپ نے لینی ہے مایونیز مایونیز کے تین چمچ آپ نے ڈال لیں یا آپ کے پاس جتنے سلائس ہیں اس کے حساب سے اس کی کونٹیٹی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو مایونیز ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے بند گوبی جو ہم نے اچھے طریقے سے فرائی کر لی تھی آپ نے اس بند گوبی کو اس میں ایڈ کرتے جانا ہے اور اسے اچھی طرح آپ نے اسے مکس کرتے جانا ہے اب آپ نے لینی ہے کالی مرچ اور کالی مرچ آپ نے جو ہے اسے اچھے طریقے سے فیس لینا ہے کیونکہ یہ پاودر فارم میں ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے تو کالی مرچ جو ہے یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں اس میں یہ ون ٹی سپون جائے گا اس میں آپ نے ٹیبل سپون ایڈ نہیں کرنا اب آپ نے اس میں نمک جو ہے میں نے اس میں ایک چھٹکی ایڈ کیا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک ایڈ کر لیں اور اسے اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور یہ چیز سلائس جو ہے یہ میں نے الگ کر لینا ہے اب اپنے شامی کباب اگر ہیں تو اسے سپریڈ کرنے کے لئے ریڈی کر لینا ہے یا پھر اگر آپ کے پاس چکن ہے جو میں آپ کو بتا چکیوں تریقہ اس کے مطابق وہ ریڈی کر لینا ہے اب آپ نے لینا ہے سلائس Bread slice لینے کے بعد اس پہ آپ نے لگانا ہے Ketchup Ketchup آپ کوئی بھی اس پہ لگا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اس پہ آپ نے اسے spread کر دینا ہے شامی کباب کو اور پھر آپ نے اس کے اوپر cheese slice رکھ دینا ہے cheese slice رکھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہم نے ready کیا ہے Mayonnaise یہ سب اس کے اوپر spread کرنا ہے اور اس کے اوپر second جو ہے دوسرے والا slice وہ ہم نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور اسے اور اسے سینڈویس میکر میں رکھتے ہیں اور جیسے اس کی لائی ٹون ہو ہم نے اس کو نکالنا ہے اور تیار کرنے کے بعد اسے آپ نے سرف کرنا ہے یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی جلدی تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ جو لوگ فوراں اسی ٹائم چکن سے ریڈی کرنا ہو اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن کیونکہ میں یہ فریز کر کے رکھتی ہوں شامیہ تو یہ بہت ہی جلدی آپ اسے تیار کر سکتے ہیں اور بہت مزے دار بنتے ہیں یہ ٹائی کیجئے گا اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا دعا میں آج رکھے گا اللہ حافظ